الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین ومن تبئهم بإحسان الى يوم الدین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن تدلل الناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليسم ومن كان مريضاً او على سفر فعدت من ایام اخر يريد اللہ بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتقمل العدت ولتکبر اللہ على ما حداكم ولعلکم تشکرون محترم حضرات کل سعودی عرب میں رمضان کا چاند نظر آ چکا ہے اور آج وہاں پہلا روزہ ہے اس لئے اس بات کے قوی امکانات ہیں کہ انشاءاللہ آج رمضان کا چاند ہمارے ملک میں نظر آئے گا اور آج پہلی تراویہ ادا کی جائے گی اور کل انشاءاللہ پہلا روزہ ہوگا رمضان کا یہ مہینہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے عوراق کے لئے ہم عوراق خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ایک اور رمضان ہمیں آتا فرمائے ہمارے بیچ میں بہت سارے لوگ ایسے تھے پچھلے رمضان میں وہ روزہ تھے تراویہ پڑھتے تھے عبادات میں رہتے تھے تاپراتوں میں جاگتے تھے لیکن آج ہمارے بیچ میں نہیں ہیں اللہ کو پیارے ہو چکے یقیناً ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی مغفرت کا اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا ایک اور خوبصورت موقع دیا ہے اس نعمت پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں سب سے پہلا کام ہم اور آپ یہ کریں کہ آج رمضان کا چاند دیکھنے کی کوشش کریں اور چاند دیکھتے ہی وہ دعا پڑھیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے اللہم اہل لہو علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ اے اللہ اس چاند کو برکت کے ساتھ ایمان کے ساتھ سلامتی کے ساتھ اسلام کے ساتھ ہم پر تلو فرما اور اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے رمضان کا مہینہ آنے کے بعد ایک مسلمان کو خوشی ہونی چاہیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی مبارک بات اور بشار سناتے تھے اپنے صحابہ مسند احمد کی صحیح روایت ہے رمضان کا مہینہ آتا تا پیارے نبی اپنے صحابہ سے کہتے تھے جا اکم رمضان اے میرے صحابہ رمضان آ گیا شہر المبارک برکت والا مہینہ آ گیا اس مہینے کے آنے پر ایک مومن کا دل خوشی سے لبریز ہو جانا چاہیے میرے پیارے ساتھ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی مارکٹ میں کسی شاپنگ مال میں جب سیل لگتی ہے سامان جب سستہ ملتا ہے تو خریداروں کی بھیڑ لگ جاتی ہے لوگ ایک دوسرے سے جلدی سامان لینے کی کوشش کرتے ہیں سیل کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں رمضان بھی اللہ تعالی کی طرف سے ایک سیل ہے نیکیوں کی سیل ہے جنت کی سیل ہے مغفرت کی سیل ہے رمضان کا مہینہ کمپٹیشن کا مہینہ ہے نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا مہینہ ہے تلاوت کے معاملے میں تراوی کے معاملے میں قیام اللہ علیہ کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا مہینہ ہے اس مہینے میں کامیاب وہی ہے جو اس کمپٹیشن میں آگے رہے پیچھے رہنے والے کامیاب نہیں ہم نے اکثر سنا ہے اور اللہ کے رسول کی صحیح حدیثوں میں یہ بات آئی ہے کہ رمضان میں شیطان قید ہو جاتے ہیں مگر یاد رکھئے سارے شیطان قید ہو جاتے ہیں مگر ایک شیطان جو ہم سب کے ساتھ لگا ہوا ہے ہمارے نفس کے ساتھ جو لگا ہے اس شیطان کو قید اللہ نے نہیں کیا اس کو قید ہمیں اور آپ کو کرنا ہے سارے شیطان قید ہیں اور اگر وہ شیطان جو ہمارے نفس کا شیطان ہے جو ہمیں برائیوں پر ہمیشہ اُبھارتا رہتا ہے اس کو اگر ہم نے کنٹرول نہیں کیا اس کو قید نہیں کیا تو کوئی فائدہ نہیں رمضان میں ہمیں اپنے اس نفس کے شیطان کو کنٹرول میں رکھنا ہے میرے پیارے بھائی رمضان توبہ کا مہینہ ہے ساری زندگی ہماری تبدیل ہو جاتی ہے سونے جاگنے کھانے پینے کے ٹائم چینج ہو جاتے ہیں دوپہر کا کھانا لوگ بھول جاتے ہیں کم دوپہر میں بھی کھانا کھاتے ہیں صبح فجر سے لے کر کے پھر شام کو مغرب کے وقت تک لوگ بھوکے رہتے ہیں رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے اگر ہم چاہیں تو اپنی برائیوں کو ہم چینج کر سکتے ہیں اپنے حالات کو بدل سکتے ہیں اپنی بری عادتوں کو بدل سکتے ہیں رمضان میں توبہ کیجئے اللہ نے توبہ کا دروازہ اس ماہ مبارک میں ہمارے عورات کے لئے کھول کے رکھا ہے جتنا بھی بڑا ہم نے گناہ کیا اللہ کا اعلان ہے اے میرے بندوں اگر تم نے گناہ کر کے اپنے نفس پر اپنی جان پر ظلم کیا ہے تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اللہ تمہارے سارے گناہوں کو مات کر میرے بھائیوں رمضان کا مہینہ حقوق العباد کی ادائیگی کا بھی مہینہ ہے اگر ہماری ذات کے ذریعے کسی کو تکلیف پہنچی ہے اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہے اگر ہم نے کسی کا مال ہڑپا ہے اگر ہم نے کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہے اگر ہم نے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے رمضان ہمیں ایک موقع دے رہا ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کے اوپر ہم نے جو ظلم کیا ہے ان سے معافی مانگے اور ان کے حقوق ان کو لوٹا لے اس لئے کہ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو کل قیامت کے دن ہمارے یہ روزے ہماری یہ تراوی ہمارے مو پر مار دیے جائیں رمضان بندوں کے حقوق کو لوٹانے کا مہینہ ہے رمضان تراوی کا مہینہ ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ تراوی کی جو نماز ہے یہ وہی نماز ہے جسے ہم سال کے باقی مہینوں میں تحجد کہتے ہیں قیام اللیل کہتے ہیں وہ ہماری سہولت اور آسانی کے لیے عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے یہ نماز اکیلے پڑھنے سے بہتر ہے کہ یہ امام کے ساتھ پڑھی جائے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو امام کے ساتھ تراوی کی نماز پڑھے قیام اللیل کرے یہاں تک کہ امام مکمل کردے نماز پوری رات اس کو قیام اللیل کا سواب لے پڑھا آپ نے ایک گھنٹہ پڑھا سواب آپ کو پوری رات پڑھنے کا پڑھا ہمارے لیے ایک اچھا موقع ہے لاکڈاؤن کی وجہ سے مسجدوں میں تراوی نہیں ہو پائے گی اپنے گھروں میں اپنی فیملی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اپنی خواتین کے ساتھ ہم تراوی کے احتمام کریں اور اس موقع پر ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ ہمارے گھر میں کم سے کم ایک حافظ قرآن کا ہونا کتنا ضرور اگر اللہ نے ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازہ ہے اگر ہمارے چار پانچ بیٹے تو کم سے کم ایک بیٹا تو ہمارا حافظ قرآن ہونا چاہیے اس موقع پر اس چیز کی اہمیت سمجھ میں آ رہے گا ٹھیک ہے اجازت ہے دلائل سے ثابت ہے کہ ہم قرآن لے کر کبھی تراوی پڑھ سکتے ہیں مگر ضائع سی بات ہے وہ ایک مجبوری کی سیچویشن ہے وہ حل نہیں ہے حل یہی ہے اور صحیح اور صحیح پوچھئے تو تراوی کی جو اصل لذت ہے وہ یہی ہے کہ ایک حافظ قرآن تراوی پڑھا ہے لیکن بہرحال ان حالات میں جو ہمارے لئے مسئبت ہیں ہمیں اپنے لئے ان حالات کو ایک موقع بھی سمجھنا چاہیے کہ چلو اللہ نے اپنے گھر کو ہمیں مسجد بنانے کا ایک موقع دیا اپنے گھروں میں پابندی سے اپنے بچوں کے ساتھ نماز کا بھی احتمام کیجئے اور تراوی کا بھی احتمام کیجئے اور اللہ کے واسطے رمضان میں ٹائمی ایک ایک منٹ کی قیمت کو سمجھیں ایامہ مادودات ہیں یہ گنتی کے چند دن ہیں جو اللہ نے ہمیں دیا ہمارے بچے لاکڈاؤن میں ویڈیو گیم کھیلنے ہیں موبائلوں کے اوپر گندی تصویریں دیکھ رہے ہیں پپ جی گیم کھیل رہے ہیں اب تک جو ہوا سو ہوا کم سے کم رمضان میں اپنے بچوں پر نگرانی کیجئے اور ان کو اس مبارک مہینے کو برباد مت ہونے دیجئے امام مالک رحمت اللہ علیہ اپنے دور کے بہت بڑے امام نبی کے مسجد میں بیٹھ کر حدیث پڑھاتے تھے ہزاروں لوگ ان سے حدیث پڑھنے آتے تھے کہاں کہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور سے آتے تھے لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تھا امام مالک رحمت اللہ علیہ اپنے سارے طلبہ اور سارے سٹوڈنٹ سے کہتے تھے اب قرآن کا مہینہ آ چکا ہے اب حدیث کا درس نہیں ہوگا اب مالک بن انس اپنے گھر سے نہیں نکلے گا درس دینے کے لئے حدیث پڑھانے کے لئے اب مالک کا پورا مہینہ قرآن کی تلاوت میں گزرے گا چھیکلوں کلومیٹر سے لوگ آ کے بیٹھے ہیں مگر امام مالک کہتا ہے یہ شہر رمضان اللذی انزلا فیہ القرآن یہ قرآن کا مہینہ ہے امام سفیان سوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدیس اور امام ہیں رمضان آتا تھا ساری دوسری عبادتیں کم کر دیتے تو قرآن کی تلاوت میں کسرہ سے لگ جائے میرے بھائیوں اس مہینے میں قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیجئے قرآن کو پڑھئے قرآن پر غور کیجئے قرآن کو حرز کیجئے اور قرآن کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کیجئے رمضان دعا کا مہینہ ہے آسمان کے سارے دروازے کھول دیئے گئے ہیں ہماری دعائیں انشاءاللہ رد نہیں ہوں گی اور خاص طور سے افطار کے وقت کی دعا اللہ کے نبی نے فرمایا لوٹائی نہیں جاتی رد نہیں ہوتی افطار کے دس منٹ پہلے پندرہ منٹ پہلے بیٹھ جائیے اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے حق میں اپنے والدین کے حق میں اپنے رشتہ داروں کے حق میں اور ساری امت کے حق میں دعائیں کیجئے اور اس وبا سے جس سے پورا عالم دوشار دعا کیجئے اللہ اس وبا سے سب کو نجات عطا کرنا ہم اور آپ تو چہن سے اپنے گھروں میں بیٹھیں قابل مبارک بات ہے وہ ڈاکٹر جو اپنی جان پہ کھیل کے مریضوں کا علاج کر رہے ہیں قابل مبارک بات ہے وہ نرسے جو اسپتالوں میں مریضوں کی دیکھ بھال کر رہی ہیں ان کی حوصلہ ابزائی بھی ہمیں کرنی چاہیے اور ان کی حق میں دعا بھی کرنی چاہیے اور ایک آخری بات میرے بھائی رمضان کا مہینہ جس میں ہم سولہ گھنٹے پندرہ گھنٹے بھوکے رہتے ہیں یہ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے بڑے بڑے کروڑ پتی کو بھی روزہ رکھنا ہے اور اسے بھوکا رہنا ہے اور اسے احساس کرنا ہے کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے سماج کا آج بہت بڑا طفقہ لوک ڈاؤن کی وجہ سے آج بھوکمری کا شکار ہے گھروں میں کھانے گھڑی گھڑی کے اندر آپ دیکھتے ہیں گھڑی کے اندر ایک بڑی سوئی ہوتی ہے گھنٹے والی سوئی ایک اس سے چھوٹی ہوتی ہے منٹ والی سوئی اور ایک اس سے بھی پتلی اور چھوٹی سوئی ہوتی ہے وہ سکنڈ کی سوئی ہوتی ہے آپ بھی پوچھتے ہیں ٹائم کتنا ہوا لوگ کہتے ہیں دو بچ کے پانچ منٹ ایک بچ کے پندرہ منٹ لوگ گھنٹہ بتاتے ہیں منٹ بتاتے ہیں سیکنڈ کوئی نہیں بتاتا اس سوئی کو کوئی اہمیت نہیں دیتا اس کا کہیں ذکر نہیں ہوتا مگر وہ سوئی اگر نہ چلے تو گھنٹے اور منٹ کی سوئی کبھی نہیں چلتا وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے سب سے اہم ہوتی ہے سماج کا وہ طبقہ جو مزدور ہے جو اپنے خون پسینے سے سماج کو چلا رہا ہے یہ وہ طبقہ ہے جو ایسی کے کمروں میں بیٹھ کر کام کرنے والے بڑے بڑے بابوں اور افسروں سے بڑا کام کرتا ہے آج وہ طبقہ ہماری مدد کا محتاج ہے میرے باتے اگر ہم اپنے گھروں میں چین سے کھا رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ چین سے کھا رہے ہیں تو ان عزتدار اور غیرتدار لوگوں کے بارے میں سوچیں جو لائن میں لگ کر کے بھیپ نہیں مانگ سکتے جو کسی کے دروازے نہیں جا سکتے جو دو دو دن کا فاقع کر رہے ہیں جن کے بچے آج بھوکے ہیں سماج میں تلاش کر کے ایسے لوگوں کی مدد کیجئے اپنے پڑوس میں اپنے رشتداروں میں ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ایسے لوگوں کی مدد کیجئے یہ ہماری زکاة کے ہمارے صدقے اور خیرات کے سب سے زیادہ مستحی تھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین اس ماہ مبارک کو ہم سب کے لئے خیر و برکت کا گہوارہ بنا دیں رب العالمین اس مہینے میں ہم جو بھی عبادتیں کریں ہمارے روزے ہماری تراویہ اس محلق وبا سے دو چار ہو کر کے دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ ان تمام اہل ایمان کو شہادت کا درجہ نصیب فرما اور اے اللہ ہم جو اب تک باقی ہیں تو ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ ہماری مسجدوں کی رونک لوٹا دیں اے اللہ ہماری مسجدوں میں پھر سے ہمیں پابندی کے ساتھ ایسا ماحول اور ایسا سکون اتا فرما کہ ہم پھر سے احتمام کے ساتھ رمضان میں نمازیں ادا کر سکیں رب العالمین تو غریب اور مجبور لوگوں کی مدد فرما اے اللہ سارے بھوکوں کے گھر میں کھانے کا انتظام ہو جائے سارے لوگوں کے گھروں میں رمضان جو ایک خوشیوں کا مہینہ ہے جو ایک تہوار کا مہینہ ہے اے اللہ سب کے گھروں میں چین اور سکون کے ساتھ سب لوگ اپنے بچوں کے ساتھ کھانا کھائیں افطار کریں سہری کریں اے اللہ تو ایسا ماحول پیدا فرما دیں اے اللہ ہمیں اپنے گھروں میں نماز کی پابندی کرنے کی امین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين الحمدللہ کفا و سلام علی عباده اللذین استفعام ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی و بارکہ محمد و علی محمد کما صلیت و بارکہ علی عبراہیم و علی عبراہیم انکا حمید مجید اللہم منصور الاسلام والمسلمین اللہم ارفع انہا ذا البلاء والوباء اللہم ارفع انہا ذا البلاء والوباء ان اللہ یامر بالعد والعحسان و ایتائز القرباء و ینہان الفہشاء والمنکر والبغی ایدکم لعلكم تذکرون انہاں جیلو خارنی ویدئے انہاں انہاں جیلو انہاں جیلو